اسلام علیکم میرا نام آسم خان ہے اور ریسینٹلی پنجاب پلیس میں ایزا جونئر کلرک میری سیلیکشن ہوئی ہے تو اپلائی سے لے کر سیلیکشن تک جو پروسس تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے پی پی ایسی کے طرف سے ایک پیپر کنڈیکٹ کیا گیا تھا جس کی تیاری میں نے ون پیپر پریپریلیشن بائی امجد فاروق صاحب کی بک سے کی تھی جو کہ کافی سیمپل اور ہیلپنگ تھی میرے لیے پی پی ایسی کے پیپر کو پاس کرنے کے بعد اردو ٹائپنگ کا مرلہ آیا اس کو پاس کرنے کے بعد انگلیش ٹائپنگ اور پروفیشنسی کا ٹیسٹ لیا گیا پروفیشنسی کے ٹیسٹ میں ایم ایس ایکسل ورڈ اور پاور پوائنٹ کی کچھ شیٹس دی گئی جو بنانی تھی ہم نے ان تمام ٹیسٹوں میں شارٹ لیسٹ ہونے کے بعد انٹرویو کا مرلہ آیا انٹرویو پی پی ایسی کے ہیڈ آفیس لاہور میں کنڈیکٹ کیا گیا جس میں پی پی ایسی کی طرف سے جو تھے ڈاکٹر سرفراز احمد بڑیت صاحب ایز اچھیر پرسن انٹرویو کے جو پینل تھا اس کے چھیر پرسن تھے اور پنجاب پولیس کی طرف سے جو تھی وہ ڈی پی او شاجہ سربر صاحبہ تھی اور ان کے ساتھ ایک آئی ٹیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھے تو میرا جو انٹرویو تھا وہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کر رہا اور وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا تو مجھے کسی قسم کے کوئی پریشانی یا دکت پیش نہیں آئی انٹرویو میں انٹرویو میں چند بیسک سے سوال پوچھے گئے میری کوالیفکیشن کے بارے میں میرے ہوم ڈسٹک کے بارے میں اور کچھ بیسک سے جنرل نالج کے کوسچن تھے کچھ کمپیوٹر کے سٹیڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے بعد فائنلی مجھے ڈپارٹمنٹ کی طرف ریکمینڈڈ کیا گیا تو جو ریکمینڈڈ کینڈیٹس کی لیس تھی اس میں میرا میریٹ نمبر ٹونٹی سیون تھا آؤٹ آف سیونٹی ون کینڈیٹس یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جو کہ سکسیسفل رہا تو پی پی سی کی تیاری کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ عمجد فاروق صاحب کی بک جو ہے ون پیپر پریپریریشن آپ کو اس میں سے سٹیڈی کریں اگر آپ ہیں تو آپ کو کافی مدد ملے گی اس میں سے کافی ایزی ہے کافی سیمپل ہے آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اللہ آپ سب کا آمی و ناصر ہو جزا کرلہ